موسیقی اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو آر چینل اور رمضان مبارک ماشاءاللہ اتنا رحمتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس کی رحمتوں کے طفیل ہم سب پہ اللہ اپنا خاص رحم کرے کرم کرے اور ہم سب کے لئے اللہ پاک اسامیہ کریں تو جی آجیں اس پیاری سی دعا کے ساتھ اور پیاری سی مہینے کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ آج ایک بہت مزے کی ریسپی لے کر آئے ہیں اور ریسپی میں آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ موگلائی بیف پلاو تو یہ کیسے بنے گا یہ آپ کو سارا آنٹی بتائیں گی جی آنٹی ہاں جی یہ دیکھیں دیچ کی میں نے چولے پہ چڑھا دیا جی آج مزے دار ہم لوگوں نے پلاو بنا رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں پانی بسم اللہ رسول اللہ یکنی کے لئے پانی اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو میں نے بیف لیا یہ دیکھیں تھوڑا سا چکنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا پلاو جوتا ہے چکنا وہ تو پلاو بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے گوشت جو لیا ہے وہ سینے کا لیا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کلو گوش بیف ہے بسم اللہ رحمہ اللہ اس میں ڈال دیا ساتھ ہی میں نے ایک لسن کا بھڑا گھٹھا وہ ڈال دیا ایک پیاس کو کٹ کے میں ڈال دیا ساتھ سوکا دھنیا ایک ٹیبل سپون یہ سب ایک ٹیبل سپون ہیں سوکا دھنیا ہے سابت سونف ہے لوگ ہے چار پانچ کالی مرچے دالچینی سفیز زیرا بادیانے کا پھول سبزی لائچی اور یہ کڑی پتہ اور ایک بھڑی لائچی یہ سارے چیزیں اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمہ اللہ ساتھ ہی میں یہ دو ہری مرچے ڈال دوں گی اس کے ساتھ ایک ٹی سپون فل بھر کے نمک آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تیز آنچ پر اس کو آپ نے وائل کرنا ہے جیسے اس میں وائل آئے گا آپ نے اس کو ڈھام کے ہلکی آنچ پر اس کی جخنی نکلنے کے لئے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے کم از کم اس کو فورٹی آورز اس کو فورٹی منٹس کے لئے اس کو آپ زیادہ بھی ہو سکتا ہے مگر فورٹی منٹس میں یہ گل جائے گا انشاءاللہ تو ویورز جب تک ہی یخنی ہوتی ہے تیار تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں جی ویورز جب تک ہی یخنی ہماری ہو گئی تھی ریڈی اور ہم نے یخنی کو اور گوشت کو سپریٹ کر لیا اب باز ہے چاول کی طرف چاول کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال رہے ہیں آئل یہ کپنا ڈال رہا ہے چاول ہمارے جو ہے آدھا کلو ہے تو اس کے مطابق میں خاف کپ جو ہے آئل ڈال رہے ہیں اور اس پہ میں ڈالوں گی اب کھڑے سے گرم سالے یہ کالا زیرہ اچھا ایک ٹی سپون یہ ڈال دیا ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ یہ اس کے ساتھ ڈال دی وہی سب کچھ جو یخنی مکیا تھا وہی اس میں جائے گا تھوڑے سے ایک دو لونگ اس میں جائیں گے ٹھیک ہے سب سے لائچی جائے گی اور بس یہ اس کو تھوڑا سا ہمیں ہلکا سا سوتے گئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس کٹا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ڈال لیتے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ڈال لیتے ہیں خیاس کو ہم نے بلکل کلر نہیں دینا بس ایک دو لیتے ہیں اس کو آئل کے ساتھ اور مسائلے کے ساتھ پرائی کر لیں اس کے ساتھ ڈال لیتے ہیں اس کے ساتھ ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی یہ گوشت سے یخی سے نکالا ہوا تھا وہ اس میں ڈال لیتے ہیں ہمارا گوشت ہو گیا اچھے سے پرائے اب ہم اس میں دہی اٹھ کر رہے ہیں دو ٹیبل سپون دہیاں میرے پاس یہ اس میں میں ڈال دیں گے ہینڈ کے اس کو اچھی طرح آپ نے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی پس کر لیں گے اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ تین ہری مرچے ہیں اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے یہ چار سابت لال مرچے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس سے وہ شوو بہت اچھی ہے تمہیں یہ تھوڑی سی جائی فل جبتری ہاف ٹی سپون میرے پاس یہ جائی فل جبتری کا یہ بھی میں نے اس کو پیس لیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی اور ڈال دوں گی مکس کر لیں گے اور ایک دو منتے لیے یہ دہی کو اس ڈال کے ساتھ اچھی طرح بھولیں گے اگر میں نے اس کو اچھی طرح بھولیا اب جہاں بے میرے پاس ڈھڑ ڈھڑ گلاس چابلوں کا ہے تو دو گلاس میرے پاس یقنی دیں گے تو یہ جو میں یہ یقنی نکال دیتی یہ دو گلاس ہی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گے بسم اللہ رح ہمارا پلاو تقریبا اب بس اینڈنگ پہ جا ہی رہا ہے اور اب اس کو جیسے بوائل آئے گا اس میں چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں چاول اٹ کرتے ہیں جی تو بوائل اس میں آ گیا ہے اور میں نے آدھا گھنٹہ یہ چاول ڈیو ڈلاس چاول ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا یہ باسمتی چاول ہے تو اس کو میں اب اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ رکھنا گی اب یہاں پہ میں یہ بھنا ہوا زیرہ سفید ہے یہ خوشبو کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچ پی سیو یہ اس میں جائے گی نمک میں نے تھوڑا سا چکھا ہے کم لگ رہا ہے آپ کم اپنی مرضی سے جتنا نمک آپ دالنا چاہے آپ ڈال لیں مجھے کم لگ رہا ہے میں نے اس لیے اس میں تھوڑا سا نمک اور ایٹ کر دی گیا اب اس کو میٹھ کریں گے دھنا ہوا زیرہ جو ہے اینڈ پہ ڈالے نا اس کی بڑی زبردست خوشبو آتی ہے اور آپ بلیو می مجھے ابھی ادھر اتنی زبردست اور مانگے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں جلدی سے اس کو دم لگے اور میں اس کو آرام دیکھا اس کو رکھ دیتے ہیں چاولوں کو پکلتے ہیں جی ویورز اب اس کو ہم لوگوں نے چاول ہمارے گلے ہیں اتنے نہیں گلے میں نے کہہ تین کنی پہ ہیں یہ چاول تو کم از کم اس کو دس منت کا ہم لوگوں اس کو دم دے لیے تو یہ دیکھیں بے اس میں یخنی بھی ہے ہمیں ایزی ٹیٹنز اس کو رکھ دیں اب یہ اس میں تین کنی چاول ہے تو آپ نے اس کو اتنے ہی پانی میں اس کو دم پہ رکھ دینا ہے تو ویورز چلیں اب اس کو ہم دیتے ہیں دم اور آپ سے دیتے ہیں ہم دم کے بعد دس منٹ کے بعد سو سٹیٹ یوں ہوں میرے رکھ مالے رہے ہیں ویورز پندہ سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے دم کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چاول ہو گئے ہیں زباب سے ریڈی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کسے کھلے 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 بڑھے ہیں چلو ملے چلو خوشبو اور زبردست یہ ریسپی آپ بھی اپنی فیملی میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ اپنی افطاری میں بنایں آپ سب کو بہت اچھا لگے گا یہ ہماری ریسپی کو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے برکل بھی نہیں بھوننا اور اس مبارک مہینے میں اپنی خاص سواوں میں آپ سب ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے اچھی سی مزے کی ریسپی کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ